بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ سب لوگ خیلے سے ہوں گے جی سٹوڈٹسے پہ جو میں نے امیڈیا بنائی تھی اس میں میں نے اپنے ساتھ اسرسائز 2.3 کو ختم کیا تھا آج ہم پڑھیں گے کانٹینیوز فنکشن اور ساتھ میں اسرسائز 2.4 کے کچھ پیسچنز کریں گے جی تو کانٹینیوز فنکشن آج پڑھیں گے جی کانٹینیوز فنکشن جی تو کانٹینیوز فنکشن کو so a فنکشن f of s is is said to be continuous at a point c if number one if of c exist number two limit x approaches to c negative f of x equal to limit x approaches to c positive f of x or limit x approaches to c f of x exist number three g limit x approaches to c f of x equal to f of c g so continuous function which is a function f of x is said to be continuous at a point c and a function kub continuous ہوگا ایک point جو point کیا ہی c پہ ٹھیک ہے تو point must ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو a function f of x is said to be continuous کب ہمارے ساتھ function continuous ہوگا کسی point پہ وہ point کیا ہے پھر وہاں پر constant value دے گا ٹھیک ہے for example یہاں پر دیکھیں for example دیکھیں for example first condition کو define this is first condition تو first condition کو define کر رہا ہوں ٹھیک ہے اگر ہمارے ساتھ ایک function ہے f of x equal to x plus 3 ہے ٹھیک ہے اور میں کیا کرتا ہوں اس میں x کی value جو ہے وہ c ہے ٹھیک ہے اور c کوئی constant value ہو یا 2 یا 3 یا 4 یا جو بھی آ رہا ہوں ٹھیک ہے اور وہ کس کے برابر ہے 4 کے برابر ہے چلے تو x کی value کیا ہے c any constant number ہے اور c کس کے برابر ہے 4 کے مطلب کیا ہے کہ x equal to کس کے برابر لینا ہے آپ نے 4 کے برابر لینا ہے چلے تو کیا ہے f of 4 equal to 4 plus 3 مطلب کیا ہے کہ 7 آ رہا ہے تو مطلب کہ constant number آ رہا ہے exist کر رہا ہے exist کا مطلب یہاں پر کیا ہے کہ یہ نہ 0 آ رہا ہے اور نہ یہ undefine ہو رہا ہے بلکہ ایک number جو کیا ہے 7 آ رہا ہے تو 7 8 9 10 1 2 3 یہ سارا number کیا ہے یہ کیا کر رہے گا کہ اس function کو continuous کرے گا اگر 0 آ جائے یا undefine آ جائے تو یہاں پر یہ function جو ہوتا ہے یہ پھر discontinuous ہوگا clear ہے تو دیکھیں کیا ہے کہ اگر آپ کیا f of c exist کرتے ہیں exist کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جو constant put کرنا ہوگا function میں تو وہ undefine نہیں ہونا چاہیے اور کیا ہونے نہیں ہے اور 0 نہیں ہونا چاہیے clear ہے second اب کیا ہے تو دیکھیں اب second کیا ہے second condition limit x approaches to c negative f of x مطلب کیا ہے کہ اگر c کے اوپر negative کا sign ہو تو یہ کیا کہلاتا ہے left hand limit کہلاتا ہے ٹھیک ہے تو left hand limit جو ہوگا equal to right hand limit کے برابر آنا چاہیے ٹھیک ہے تو دیکھیں x approaches to c plus plus کا مطلب کیا ہے right hand limit ہے اور c minus کا مطلب کیا ہے left hand limit تو left hand limit equal to right hand limit کے برابر میں اور کیا ہو کہ limit x approaches to c f of x exist ان دونوں میں پر جو بھی آپ لگنا چاہے ٹھیک ہے لیکن کچھ question میں یہ use ہوتا ہے کچھ question میں یہ use ہوتا ہے اب جو یہاں پر use ہوگا وہ یہ ویلہ term use ہوگا بار میں پر ہم question میں بار قائد ہے اس کو بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں کیسے use ہوگا question میں اب ہم اس کو use کروں اور limit x approaches to c f of x exist ٹھیک ہے تو دیکھیں f of x اس کے برابر ہے تو this is first condition satisfy ہوگیا آپ second condition کو satisfy کرتے تو limit x approaches to اب c t vio کیا ہے 4 ہے تو یہاں ہم c t vio کیا لکھیں گے 4 لکھیں گے اور f of x equal to limit x approaches لیمٹ اپلائی ہاں اپلائی لیمٹ جی جب ہم اپلائی کریں گے لیمٹ کو تو کیا آئے گا دیکھیں تو limit x approaches to 4 f of x equal to x کیا کریں گے 4 تو 4 plus 3 which is equal to 7 آتا ہے ٹھیک تو clear ہوا اب دیکھیں یہ بھی set exist کا رہنا دیکھیں جب لیمٹ اپلائی کیا تو نہ ہمارے ساتھ یہ 0 آیا 0 by 0 فارم آیا اور نہ یہ undefined آیا یا انفینیٹ by انفینیٹ فارم نہیں آیا دیکھیں جب ہم نے limit x کی جگہ پور کا limit apply کیا یعنی x کی جگہ ہم نے 4 apply کیا تب یہ کیا آیا ہے 7 آیا ہے مطلب کیا یہ 0 بھی نہیں آیا ہے اور یہ undefined بھی تو مطلب کیا ہے limit exist ہو گیا اب third number limit x approach is to c f x equal to f c مطلب کیا ہے کہ اگر first condition اور second condition کا answer same آ جائے first condition اور second condition کا answer same آ جائے تب کیا ہوگا یہ function continue یہ کیا ہے first condition کیا ہے f limit third جو ہے limit x approaches to forward f x equal to f c کے برابر آ رہے کہ اس کا answer ہے وہ 7 ہے تو 7 پھر equal اس کا answer کیا ہے وہ 7 ہے تو 7 تو دونوں same آ رہے مطلب کیا ہے کہ یہ function کیا ہے continuous function ہے تو دیکھیں ہمیشہ یاد رکھیں continuous function کب ہمارے ساتھ function continuous ہوگا ایک point پہ دیکھیں اب یہاں پر میں نے point کیا put کیا 4 تو different points ہوتے ہیں 5 بھی put کر سہیتے ہیں question میں different points آتے ہیں تو کب function continuous ہوگا ایک point پہ کب اگر یہ تین condition کو function satisfy کرے گا تب وہ کیا 8 condition بھی fail ہوگا تب یہ کیا ہوگا discontinuous ہوگا for example اب دیکھیں ہم نے f of c ٹھیک اب اس سے جو answer آیا وہ میں 8 آیا چھئے first condition سے answer 8 آیا ٹھیک یعنی کیا ہوا exist ہو گیا جو point ہے وہ exist ہو گیا پھر میں نے کیا limit put کیا just example جب limit put کیا تو اس سے 7 آگیا ٹھیک تو دیکھیں limit بھی exist ہو گیا لیکن third condition جو ہے اس میں کیا ہے limit x to c f of x c equal to f c تو دیکھیں یہ دونوں برابر ہیں پھر نہیں برابر ہے تو third condition کیا ہو گیا not satisfy not satisfy ہو اگر function یہ تینوں condition satisfy کرے گا second number condition ان میں سے دونوں ہیں ٹھیک تو دونوں میں سے آپ ایک کر سکتے ہو پھر اگر کبھی یہ function اٹھا رہے کبھی یہ function اٹھائے compound function جو ہے compound function جتنے بھی compound function ہے اس کے لئے second condition میں یہ ہے limit use ہو گا سوری اور جو simple function ہے اس کے لئے یہ limit use ہوگا تو یہاں پر simple function ہے compound function اسے کہتے ہیں وہ function جس میں دو equation اس کو کیا کہتے ہیں compound function کے لئے پھر یہ limit use ہوگا اور جو ہمارے ساتھ کیا ہے simple function ہے اس کے لئے use ہو کبھی compound function میں بھی لیکن کچھ compound function کے لئے پھر یہ ضرور use کرنا ہوگا ٹھیک تو امید ہے کہ continuous function کی سمجھ آئی ہوگی جی جی اب ہم پڑھتے ہیں exercise 2.4 اور 2.4 میں question number 1 پڑھتے ہیں question number 1 کیا ہے جی question number 1 using property of continuous function use properties of continuous function function to test the continuity to test the continuity and this discontinuity of the forming function 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 solution g condition number 1 c put کریں گے put x equal to c so کیا ہے گا f of c equal to 2 of c minus 3 so f of c کس کے برابر آ جائے گا 2c minus 3 کے برابر آ جائے گا ٹھیک ہے اب next step کیا ہے second condition چاہتا جو second condition condition number 2 کیا تھا کہ limit x approaches to c f of x exist ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے limit apply کریں گے both sides limit taking limit to limit x approaches to c f of x equal to limit x approaches to c to x minus 3 ہو جائے گا so کیا کریں apply limit جی جب ہم limit کو apply کریں گے تو کیا ہے گا limit x approaches to c f of x equal to limit apply کریں تو کیا آتا ہے جسے x کی ویلیو کیا put کریں گے ہم c put کریں گے تو کیا ہے گا c minus 3 ہو جائے گا so which is equal to 2c minus 3 تو دیکھیں second condition کیا ہے کہ ہمارے ساتھ جو second condition تھا وہ 2c minus 3 آ گیا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں third condition کیا تھا condition number third کہ limit x approaches to c f of x equal to f of c کے برابر ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو آپ ادھر دیکھیں کہ اگر دیکھیں دونوں کا انصر فرس کنڈیشن جو ہے اس کا انصر کیا آ رہا ہے 2c minus 3 ہے اور second جو کنڈیشن ہے اس کا انصر بھی 2c minus 3 آ رہا ہے تو دونوں کا انصر سیم آ رہا ہے تو دیکھیں یہ condition satisfy ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے یہ 2c minus 3 limit x approaches to f of x کا انصر یہ ہے اور پھر equal ہے اور پھر اس کے دونوں برابر ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو مطلب کیا ہے کہ third condition satisfy ہو رہا ہے so ہم کیا لکھیں گے so the third condition is also satisfied تو کیا ہو جائے گا so the function is continuous so the function یہ function کیا ہو گا continuous function ہو گا clear چلے next question کر دے پھے your next question کیا ہو جی اس کو منٹ آ رہے پھے جی بی نمبر جو بی نمبر ہے وہ ہے h h of x equal to two divided by x minus 5 ہے جی چلے solution یہ کیس کا جی اب دیکھیں میرے کار تک ایسی ایک constant ویل جو ہے clear ہے تو یہاں پر اب کوئی ایسا پوائنٹ آپ نے نکالنا ہے جس پہ یہ function میں ساتھ discontinuous ہو رہا ہے ٹھیک ہے کیا ہو رہا ہے discontinuous ہو رہا ہے اب دیکھیں یہاں پر x minus 5 ہے ٹھیک ہے x minus 5 ہے اگر ہم x کی ویل جو کیا پوٹ کر دے تو یہ مثال undefine آتا ہے یہ آپ نے دیکھنا ہو گا یہاں پر اگر ہم x کی ویل جو کیا پوٹ کر دے کہ یہاں پر 0 آجل ٹھیک ہے ادھر دیکھیں x کی ویل جو کیا پوٹ کر دے c جو ہے وہ کیا پوٹ کر دے کہ یہ term 0 ہو جاتا ہے تو دیکھیں اگر ہم x کی جائے کے solution لکھتے ہیں first condition کیا ہے کہ f of c exist کرتا ہوں مطلب کیا ہے کہ points آپ نے تمام points وہ تمام points جس پہ یہ function continuous ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ point ہم نے نکالنا ہے جس point پہ یہ discontinuous ہو ٹھیک ہے تو جس point پہ وہ discontinuous ہوگا اس کے علاوہ جتنے points بھی ہوں گے اس سارے پہ یہ continuous ہوگا پھر ٹھیک ہے تو آپ نے اس میں سے discontinuous والے points کو نکالنا ہے ٹھیک ہے سو ادھر دیکھیں اب اس میں کونسا point پہ یہ discontinuous ہے سو دیکھیں 2 divided by x minus 5 ہے اگر ہم x کی ویلیو کو 5 سپورٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر ہم x کی ویلیو کو 5 سپورٹ کرتے ہیں تو یہ function کیا بات آرہا ہے چلی 5 پہ check کرتے ہیں اس کو کہ function کیا آتا ہے چلی f of h of x کس کے برابر ہیں g h of x given جو ہے وہ کس کے برابر ہیں 2 divided by x minus 5 کے برابر اب ہم کیا پورٹ کرتے ہیں پورٹ c equal to 5 پورٹ کرتے ہیں جب ہم c equal to 5 پورٹ کریں گے so h of 5 equal to 2 divided by 5 minus 5 which is equal to 2 divided by 0 denominator میں 0 ہو گیا تو جب 0 ہو جاتے تو function کیا ہو گیا undefined ہو گیا undefined ہو گیا ٹھیک ہے so دیکھیں یہ point جب ہم 5 جو point ہے اس پہ یہ function discontinuous ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب دیکھیں جب 5 point پہ یہ discontinuous ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ جتنے points بھی اس میں آنگے اس سارے پہ یہ continuous ہوگا except 5 ٹھیک ہے تو چلیں second اب limit apply کرتے کہ limit پہ discontinuous ہوتا ہے کی نہیں ہوتا چلیں limit second کیا ہے number 2 second condition جو limit x approaches to c f of x exist x ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو c کیا ہے c ہم نے کیا put کیا ہے 5 put کیا ہے ٹھیک ہے تو چلیں 5 پہ check کرتے اس کو کہ یہ function discontinuous آتا ہے یا continuous آتا ہے چلیں limit apply کر دیں limit x approaches to 5 f x equal to limit x approaches to 5 کیا ہے نا تو divided by x minus 5 तो अब आप क्या करें इधर देखें अब x की video को put कर दे तो क्या है apply limit apply limit जब हम limit apply करें तो क्या है देखें 2 divided by 5 minus 5 तो क्या थै 2 divided by 0 अब अब क्या है यह जो 5 point है यह इस apply है जिस पे function क्या होता है discontinuous होता है तो हम क्या लिकेंगे इस concept k so the function function is continuous function continuous होगा at all point except except x equal to 5 ठीक x के इलावा जितने भी x equal to 5 मतलब कि 5 के इलावा जितने भी points होँगे उस पे यह function क्या होगा continuous होगा just 80 point है जिस पे function discontinuous होता है और वह वह है अगर हम function मे x की विल्यो 5 code करेंगे clear it चले next question हम करते है के next question में क्या है अग जिल्यो अब इस अब इसको डारिट भी करते अब एक दारिट भी करते है ताकि एक दारिट हम करते ताकि आप वो समच जाए जाए इसको कैसे करते हम ठीक है चले डारिट जी और एक प्लस टू एक प्लस टू जी तो आप इन्हाँ देखे अब इसको हम तो डारिक लिक करते हैं कि ये अब देखे इसमें वो पॉइंस ठीक है जिस पर ये फॉंक्शन डिस कॉंटिनियूस होता है ठीक है तो मैंने काहता ना कि वो पॉइंस आप निकालेंगे जिस पर ये डिस कॉंटिनियूस पर पर जो था उसमें हर एक पॉइंस पर फॉंक्शन क्या था कॉंटिनियूस ता इसलिए मैंने क्या पूट किया जो जिस लिए मैंने वो पर नहीं बताया था लेकिन यहाँ पर अब मस्ट आपने क्या करना होता है वो पॉइंस जिसमें ये फॉंक्शन डिस कॉंटिनियूस हो जिस्ट वो पॉइंस ने कालिया ठीक है तो देखे अगर हम एक्स की वेलियो को क्या पॉट कर दे कि हमारे साथ ये फॉंक्शन डिस कॉंटिनियूस ठीक है तो चेक करते है चलो पॉट क्या तो देखे अब फॉस्ट कंडिशन क्या है कि एफ आफ आफ सी एक्जिस्ट करता हो तो एक्जिस्ट का मतलब के कि कोई असारा ना चाहिए जीरो और अटिफाइन के इलावा तो चलो अब देखे एक्स माइनस 3 है तो अगर हम एक्स की वेलियो को 3 पॉट कर दें तब देखते है कि ये फॉंक्शन क्या आता है देखे एक्स की वेलियो को हम x-3 है तो हम x की वेलियो को x की वी जगा x की जगा हम ऐसे नंबर पॉट करते है जिस पे ये फॉंक्शन discontinuous है और वो नंबर क्या है अगर हम x की जगा 3 पॉट कर दे टीक है जब हम x کی جدہ 3 put کریں گے تب یہ function کیا آتا ہے discontinuous آتا ہے let's check کریں put کیا کرتے ہیں x equal to 3 put g of 3 equal to 3 minus 5 divided by 3 minus 3 into 3 plus 2 دیکھتے ہیں اگر ہم answer نکال اس کا 3 minus 5 3 minus 5 سے کیا آتا ہے minus 2 آتا ہے divided by 3 minus 3 کیا آتا ہے 0 آتا ہے 0 اور 3 plus 2 سے کیا آتا ہے 5 آتا ہے اور 5 و جتائے بائی 0 equal to کیا آتا ہے 0 تو minus 2 divided by 0 مطلب کیا ہے کہ function جو ہیں وہ کیا ہے undefined ہو رہا ہے کونسے point پہ 3 point پہ یہ undefined تو مطلب کیا ہے کہ function جو ہوگا اب وہ discontinuous ہوگا 1 point 3 بھی clear it 1 point تو clear ہو گیا ٹھیک ہے اب ہم کیا کر دیں کہ چلے یہاں پر آتے ہیں ٹھیک ہے ایک اور point یہاں پر ہے جس پہ یہ function disk 1 point آگا ہے 1 point 3 ہے کہ 3 پہ یہ function discontinuous ہو رہا ہے second point کیا ہوگا ٹھیک ہے second point بھی چیک کرتے ہیں اگر ہم x کی ویڈیو کیا پوٹ کر دیں minus 2 پوٹ کر دیں ٹھیک ہے اگر ہم x کی ویڈیو کو minus 2 پوٹ کر دیں پھر دیکھتے ہیں کہ function continuous آتا ہے کہ disk چلے اگر ہم پوٹ کر دیں x کی ویڈیو کو minus 2 پوٹ کر دیں sorry minus 2 پوٹ کر دیں سو کیا تھا یہ دیکھیں g of minus 2 equal to minus 2 minus 5 divided by minus 2 minus 3 آ جائے گا اور minus 2 plus 2 یہ clear ہے سو دیکھیں انصر کیا آتا ہے یہاں پر minus 6 divided by دیکھیں اس سے کیا آتا ہے minus 5 آتا ہے اور اس سے 0 آتا ہے clear ہے تو دیکھیں اب کیا آتا ہے minus 6 divided by 0 آ گیا تو minus 6 divided by 0 مطلب کیا ہے کہ this is undefined ٹھیک ہے سو دیکھیں آپ نے دیکھیں اب ایک پوٹ اور بھی آ گئے minus 2 ٹھیک ہے سو دو پوائنٹس ایسے ہے جس پہ یہ فنکشن discontinuous ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جتنے پوائنٹس بھی آپ پوٹ کروگے اس پہ یہ فنکشن کیا ہوگا continuous ہوگا ٹھیک ہے سو ہمارے ساتھ اس کا ساتھ کیا ہوگا okay means ٹھیک ہے مجھے ڈیو 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 ڈ ڈ 2 پہ except x equal to minus 2 and 3 point جو ہے اس پہ یہ function کیا ہو رہا ہے discontinuous ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ آپ جتنے points بھی put کریں چاہے وہ 0 ہو وہ 1 ہو وہ 2 ہو ٹھیک ہے اور وہ 4 ہو 5 ہو 6 7 8 یا آپ negative کی طرف جائے minus 1 ہو minus 3 ہو minus 4 ہو minus جتنے points بھی پھر ہوں گے اس پہ یہ function کیا ہوگا continuous ہوگا کیونکہ ہمارے پر first condition ہی satisfy نہیں ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو ہم second condition پہ کیسے جائے کیونکہ first condition میں یہ undefined آ رہے تو second condition کی ضرورت ہی نہیں ہے ٹھیک ہے سو جس آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ function کہاں پر continuous ہے اور کہاں پر continuous نہیں ہے ٹھیک ہے سو جب آپ نے x کی ویڈیو کو خود سوچ ہے اگر ہم x کی ویڈیو کو کیا put کر دے تو 0 آتا ہے ٹھیک ہے first number ہم کیا put کر دے کہ یہ function 0 آتا ہے اگر ہم x کی جگہ 3 put کرتے ہیں تب یہ function کیا آتا ہے undefined آتا ہے پھر میں چک کیا کہ چلے ایک اور پوائنٹ ایسا ہے جس پہ یہ function discontinuous ہو تو وہ پوائنٹ کیا ہے اگر ہم x کی جگہ minus 2 put کر دے تو دیکھیں اگر ہم x کی جگہ minus 2 put کرتے ہیں مصر ہمارے ساتھ آتا ہے undefined آتا ہے مطلب کیا ہے کہ یہ دو پوائنٹ جو ہے یہ x equal to 3 and x equal to minus 2 یہ ایسے پوائنٹ ہیں جس پہ یہ function discontinuous ہوتا ہے so دیکھیں اپنا ہم کیا ہے so the function is continuous and all points except x equal to minus 2 and 3 جی تو امید ہے کہ آپ کو میرے یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو آپ میرے یوٹیوب پینل کو ضرور سسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو ضرور کلے کا ہے thank you